لوگوں کا عمومن خیال یہ ہے کہ جب آپ لاب ٹاپ کو یا موبائل کو یا کمپیٹر کو بہت دیر تک استعمال کرتے ہیں تو آپ کی آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں تو اس کا جواب ہے جی ہاں جب بھی آپ لاب ٹاپ موبائل یا کمپیٹر کو زیادہ دیر تک استعمال کریں گے خصوصاً چھوٹے بچے جس وقت وہ نشو نما کی عمر کے اندر ہیں ان کی باڈی کی گروتھ ہو لی ہے اگر وہ بہت زیادہ دیر اپنی سکرینز کے ساتھ گزاریں گے تو ان کی آنکھ پہ بہت بزر اثرات پڑتے ہیں خصوصی طور پہ ان کا جو اینک کا نمبر ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اس کے برعکس جو بڑے ہیں ان کے اندر ایک ٹپیکل سنڈروم ہے جس کو ہم کہتے ہیں کمپیٹر ویجن سنڈروم اگر آپ بہت دیر تک کمپیٹر استعمال کرتے ہیں تو آپ کی آنکھیں خوش کرانا شروع ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے آنکھ پہ بوجلپن اور ایسے جیسے آپ کی نین پوری نہیں ہوئی تھکاوٹ ہونا شروع ہو گئی ہے رڑک پڑھ یہ خارج ہو رہی ہے یہ ساری کے ساری چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کی آنکھ میں بہت زیادہ پرابلمز ہو سکتے ہیں اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے ایڈریس نہیں کرتے اگر آپ کو ایسا کچھ بھی محسوس ہو رہے تو اپنے ڈاکٹر کو دکھائیں تاکہ وہ آپ کی آنکھ سے متعلقہ علاج بتا سکے جزاک اللہ لوگوں کا خیال ہے کہ کسی اور کی اینکھ استعمال کرنے سے آپ کی آنکھیں خراب ہو جائیں گی یہ بلکل یہ صحیح ہے جب بھی آپ کسی اور انسان کی اینکھ استعمال کریں گے تو اس کی آنکھ کی جو ریکوارمنٹ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے یہ بلکل اس کی طریقے سے ہے جس طرح سے آپ کے جوتے کا سائز یا کپڑے کا سائز ڈیفرنٹ ہے آپ کسی اور انسان کی چیز استعمال کریں وہ آپ کو سوٹ نہیں کرے گی آپ اس کا جوتا استعمال کریں اس میں آپ دوڑنا کی کوشش کریں تو سائز ڈیفرنٹ ہونے کی وجہ سے آپ کی چال ڈھال میں فرق آ جائے گا اسی طریقے سے آنکھ کے سامنے جب ایسی اینکھ لگائی جائے جو اس کے لئے مناسب نہیں ہے تو اس کو زور لگانا پڑے گا اس کی وجہ سے آنکھ میں درد ہو سکتی ہے سر میں درد ہو سکتی ہے اور آپ کو مستقل چکر آ سکتے ہیں کچھ دیر کے لئے آپ کی طبیعت زیادہ خراب رہ سکتی ہے مطلی جیسی تقفیت بھی ہو سکتی ہے سو کسی دوسرے انسان کی اینک نہیں لگانی چاہیے ایک خاص بات کہ جب کسی کو وائرل انفیکشن ہوتا ہے اور آپ اس کی اینک پکڑ کے اپنی آنکھ پر لگا لیتے ہیں تو اس سے وہ وائرل انفیکشن آپ کی آنکھ پر ٹرانسفر ہو سکتا ہے یہ بالکل اسی طریقے سے ہے جیسے کسی شخص کو اشعبے چشم ہوا ہو اور آپ اس کی اینک لگا لیں تو آپ کی آنکھیں بھی تھوڑی دنوں میں لال ہو جائیں گی تو کسی دوسرے کی اینک مت استعمال کریں ڈاکٹر کو دکھا کے اپنے حساب سے اپنی اینک بنوائیں عمومن ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہمانی آنکھ میں کوئی پرابلم ہوا ہم نے فوری طور پر فارمیسی میں جانا ہے وہاں پر ان سے کہنا ہے کہ ہمیں کسی قسم کے کترے دے دیں اور ان کتروں کے ساتھ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا عمومن دیئے جانے والے کتروں کے اندر بیٹنی سول یا کیورین آئی ڈراپس ہوتے ہیں یہ ڈراپس اگر آپ بہت دیر تک استعمال کریں گے تو آپ کی آنکھ کے اندر بہت ساری پیچیدیاں یا کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں اور ان پیچیدیوں کے اندر ٹاپ آف دی لسٹ جو ہوتی ہے وہ کٹرکٹ ہے سفید بوتیاں کالا موتیاں اور یہ مستقل آپ کی آنکھ کی نظر کم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پردے پہ اس کے اثرات ہوتے ہیں اور یہ مستقل لڈنس کی کاؤز بھی بن سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی آنکھ میں مسئلہ ہوا ہے تو برائے مہربانی اپنے آئی سپیشلسٹ کو دکھائیں اور وہ پروپر مایکروسکوپ پہ چیک کر کے آپ کو آپ کی آنکھ کے مطابق ڈراپس دے گا اور وہ بھی بتائے گا کہ کتنی دیر تک کونسا ڈراپس استعمال کرنا اور اگر اس میں کوئی پچھدگی آ رہی ہے تو اس کو ہم کس طریقے سے پریونٹ کر سکتے ہیں برائے مہربانی خود جا کے راپس لے کے امت استعمال کریں اس سے آپ کی آنکھوں کو نقصان ہو سکتا ہے جزاک اللہ